بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا 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 islam بلکل سارے محبت نفرات رحمت یہ سائی چیزیں آ جاتی ہیں آئیڈیا میں تو اور ایڈیکٹیو جو ہے وہ یہاں پہ جو آپ نے اس کو دیکھیں ایڈیکٹیو کیا ہوتا ہے جو ڈسکرائب کرتا ہے ناؤن کو اچھا جب انگلیش میں ہم پڑھتے ہیں ناؤن یا اردو میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کو صفت کو الگ پڑھا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو صفت اب ہم ایڈیکٹیو دیکھ رہے ہیں اور آئیڈیا جو خیال ہے اس کو الگ دیکھا جاتا ہے مگر عربی میں اسم کے اندر ح سا بات ہے اسی لئے جو ناؤن ہوتا ہے وہ بہت چھوٹی چیز ہے اسم جو ہے وہ زیادہ ویسٹ ہے جیسے جو گرامر کا اسم ہے تو اس لئے اسم کا ورڈ اچھا رہتا ہے اس کو یاد کرنے کے لئے تو جو بھی چیزیں ایڈیکٹیو کو ڈسکرائب کرتی جو بھی چیزیں ناؤن کو ڈسکرائب کرتی وہ ایڈیکٹیو ہوتی ہیں جس سے ناؤن میں آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں پرسن پلیس تنک اور آئیڈیا اس کو جو چیزیں ڈسکرائب کریں گی وہ بھی ایڈیکٹیو ہوگی ایسا کہ ریڈ پین مقدس جگہ اچھا لڑکا جو بھی چیزیں اس چیز کو ڈسکرائب کریں گی وہ بھی صفت جوتی ہیں وہ بھی اسم میں آتا ہے پھر انفیکٹ جو چیزیں وہاں اسم میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو ڈسکرائب کریں گی ان ہیں کہ جو ناؤن کو ڈسکرائب کریں گی ان چاروں چیزوں کو جو ڈسکرائب کریں گی وہ ایڈیکٹیو ہوگی لیکن ایڈورب کیا ہوتا ہے جو مطالق الفے کہ جو بتائیں کہ ورب کو ڈسکرائب کرے کہ کیسے کیا جلدی کیا تیز کیا اداسی سے کیا چیخ کے کیا اس طرح وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو ڈسکرائب کرے ورب کو وہ بھی اس طرح میں ہوتا یہ بات میرے لئے بھی کل نہیں تھی جب میں نے فرس ٹائم پڑھی تھی تو اس طرح ایکشن بولیں گے ایکشن کرنا ایکشن کرنا جیسے اس کا اس ایکشن نیم آف ایکشن جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جیسے میں پڑھ رہی ہوں لیکن اس ایکشن کا نام ہوگا پڑھنا تو وہ آئیڈیا ہوتا ہے وہ ایکشن کا نام جو ہے وہ آئیڈیا میں مصدر میں آ جاتا ہے لیکن یہ ایڈورب یہ بس آپ نے اس کا سنس بنا لیا تو آپ کو انشاءاللہ بہت چیزیں اچھے ترے پیسے نہیں اسم آپ کو اور واست نظر آنے لگے گا ٹھیک فیل کا ہم نے دیکھ لیا ہرف جو ہے اس کو کسی سے ملنا ضروری ہے سنس کرنے کے لیے ورنہ اس کا کیلہ سنس نہیں تھا اچھا یہ جو چیز ہے اسم میں چار پرپرٹی اب جب ہم نے سب سے پہلے اسم شروع کریں گی کیونکہ اسم ذرا سا لمبا کہلیں یا اسم پہلے پڑھا جاتا ہے اور اسم میں چار پرپرٹیز ہر اسم کی ہونی ضروری ضروری ہے اگر وہ اسم ہے تو اس میں چار پہیے ہوں گئی ہوں گے جیسے گاڑی کے ہوتا ہے تو اس کی چار میں یہ آپ کے سامنے لکھا ہے سٹیٹس نمبر جنڈر اینڈ ٹائپ صحیح تو سٹیٹس اعراب نمبر جنڈر ٹائپ قسم اچھا جو یہ نمبر جنڈر ٹائپ ہے جیسے عادت ہے نمبر ہم اردو انگلیش میں بھی ہمیں پتا سنگلر پرورال واحد جمع جنڈر ہمیں انگلیش اردو میں پتا ہے ٹائپ بھی ہم جو شروع سے جانتے ہیں انگلیش اردو والے سب لوگ کہ معرفہ نکرا یعنی کہ کومن اور پرور ہوتا ہے لیکن جو میل ہمیں ٹینشن دے رہا یا جو نئی چیز جو بلکل عربی سے ریلیٹڈ ہے جو ہمیں سیکھنی ہے وہ احراب ہے وہ ہمارے انگلیش اردو میں اس طرح نہیں ہوتے اسی لئے ہم سٹیٹس سب سے بہلے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا لندی ہوتا ہے ایک نیا کونسیپٹ ہے جب آپ اس کو گراب کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر باقی چیزیں تو وہ ہمارے لحاظ سے آسان ہے لہم دلہ تو چار پروپرٹیز ہیں ہر اسم کی ہونی ضروری ہوتی ہے کوئی بھی ہو اور میں اوپر کر رہی ہوں جو چیزیں بھی ضرورت نہیں ہیں ان کو تیزی سے اس لئے اوپر کر رہی ہوں اچھا پھر ہم نے یہ پڑھ رہا تھا آپ لوگوں نے رفا نصب جر کہ جو جو سٹیٹس اچھا اب ہر اسم جو ہے اس کے چار پئی ہے تو ہر اسم کا سٹیٹس ہونا لازمی ہے اور سٹیٹس بھی تین طرح ہوتا ہے یا تو اب تین بکٹس ہوں گی اس کی یا تو وہ دور ہوگا کسی چیز میں یعنی کوئی جو ناو اسم ہے یا پھر دور ہوگا یا ڈیٹیل ہوگا یا پھر اجر ہوگا تو رفا کیا چیز ہوتی ہے تو اس میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے ایکزیمپلز بہت ساری دیکھیں دیل ہم لوگوں نے کروائی تھی مگر کیا ہوتا ہے کوئی بھی جملہ جب ہم ہوگا کہ اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ فیل کیا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس نے کیا سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہوتا ہے کس نے کیا اور پھر جب وہ پتہ چلے وہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ ڈور ہوتا ہے اور باقی سائی ڈیٹیلز کی کب کیا کیسے کیا کیوں کیا وہ سب نظر میں ہوتی ہے اچھا یہ چیز جو ہے اس کا آپ مجھے بتائیں آپ لوگ اب آپ کی بار یہ بولنے کی کہ اس کی آپ کو یہ سینس بڑھ رہا تھا کہ رفع نصب جر کیا ہوتے ہیں جی آپ لوگ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا میں خود کو اگر کوئی بات کرنا چاہے چاہ رہے تو میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ رفع نصب جر جو ہے یہ اس کی اسٹیٹس ہمیں کیوں معلوم کرنے کی ضرورت ہے یہ کیا ہوتے ہیں اس میں پہ وہ بتاتے ہیں ایکسن بتاتے ہیں یا پھر اس کی دیٹیل بتاتے ہیں کہ رفع میں ہوگا تو اس کا ایکسن بتائے گا اور نصب میں ہوگا تو دیٹیل بتائے گا اور جھر میں ہوگا تو پھر وہ چیز بتاتے ہیں جی تو بیسکل یہ آپ لوگ ایک چیز ہمیشہ نا جو بھی آپ پورے کلاس جب ہم لیتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی چیز کے ساتھ کوئی چیز بان لکھ لیا کریں گے یہ اس کے لئے کہ آپ کو جو پورا سمجھ آئنا سنس اب جس سے سٹیٹس ہے احراب سٹیٹس احراب کے ساتھ آپ ایک لفظ لکھ لیے رول 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 تو کیا ہے یعنی یہ میں سمپل اس لئے بتا رہی ہوں کہ جب کبھی ایک تو لمبہ ہوتا ہے نا میں اب آپ کو یہ بتا ساکتے ہیں رول آف اسم انہ سنٹنس رول آف اسم انہ سنٹنس اس قول اس سٹیٹس تو رول جو ہے وہ مگر آپ کے ذہن میں سٹک ہو جانا چاہیے کہ سٹیٹس احراب کیا ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے اس میں کہ اب جس طرح دور ہے تو رفع اگر وہ چیز دور ہوگی جس طرح عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا عیسیٰ کے جو وہ ہوتا ہے مارے کے علاوہ ہم پڑھایا کہہ دیتے چلے عیسیٰ نے موسیٰ کو پڑھایا تو اب اس میں پڑھایا تو فیل ہوا اور اس وقت کس نے پڑھایا دور کون ہو رفع نسیم آرہ فائل فائل جو ہے نام کرنے والا دور ہوتا ہے جی جی نام کرنے والا اللہ رفع جو ہے وہ عیسیٰ ہو گئے عیسیٰ نے موسیٰ دور ہو گیا اور جو جس کس کو پڑھایا وہ ہو گیا ڈیٹیل ہو گئی اور پھر کیا پڑھایا قرآن پڑھایا یا کتاب پڑھایا کیسے پڑھایا وہ سائی چیزے ڈیٹیل سنائیں گی اور اگر عیسیٰ نے موسیٰ کے بھائی کو پڑھایا تو پھر وہاں پہ جرم جرور کی بات آجاتی ہے تو وہ بیسی کلی سٹیٹس اس لیے امپورٹن ہے کہ ہمارے اردو میں ہم انگلیش میں اس طرح کام نہیں کرتے ہیں ہم نئے اور کوئی انگلیش آسانی ہو جاتی ہے اس میں تب ہی اس میں زبر اور زیر پیش بہت امپورٹن ہوتا ہے اور بھی میں اچھا ہاو ٹو ٹیل سٹیٹس پھر ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے ہاو ٹو ٹیل سٹیٹس میں ہم نے دیکھے تھے کہ دو طریقے ہوتے ہیں سٹیٹس ٹیل کرنے کے کسی بھی چیز کا آسان پکڑنے کے ایک تو ہم سب سے پہلے اس کے اینڈنگ کومینیشن دیکھیں گے اور پھر لک فور اینڈنگ ساؤنڈ ساؤنڈ میں ہم نے پڑھا تھا رونا جی کا ایک فرمولا ہوتا ہے رونا جی یعنی کہ روافہ او کا ساؤنڈ نصب اا کا ساؤنڈ جر ای کیا ساؤنڈ رونا جی او آئی یعن ان ان ٹھیک تو سب سے پہلے جب ہم کسی چیز کا سٹیٹس ہمیں ڈھوننا ہو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کوئی اینڈنگ کومینیشن تو نہیں ہوتے اس میں مسلم یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے رفا مسلمون اور مسلموں بھی رفا نصب ہم یہ کس میں دیکھتے ہیں ایک نورمل جو ورڈ ہوتا ہے اس کی آخری حرف کی حرکت جو ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اس پر جی اب دوبارہ سنیں جو ایکچول ورڈ ہے جیسے مسلم ایکچول ورڈ ہے اس کے آخری حرف پہ جو حرکت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اون ہے کے او ہے ان ہے کے آ ہے ان ہے کے یہ سرحی اندرسٹیند یہ تو آسان ہے مسلم چارٹ آپ لوگوں نے دیکھا تھا اچھا اب اس میں جو ہے اب آپ نے دیکھیں مفرد تو آپ لوگوں نے سنگلر آسان ہے مسلمون مسلمان مسلمن اس کے بعد جو مصنع ہوتا ہے دول پیر اس میں ہم نے یہ آنی دیکھے کہ آنی ایڈ ہوتا ہے اچھا یہ آنی جو ہے یہ بیسیکلی جو حروف ہم کومینیشنز پڑتے ہیں وہ اصل ورڈ کے آگے ایڈ ہوتا ہے یہ بھی اس تازہ نے بتایا تھا اصل ورڈ دیکھیں اصل ورڈ ایکسٹر اٹیچ ہوا ہے تو یہ جو حروف ہوتے ہیں ایکسٹر حروف یہ ہوتے ہیں اینڈنگ کومینیشن کومینیشن پیر کے لیے آنی رفا کے لیے اور انہیں پرورل کے لیے اونہ پڑتا اور نصب جر کے لیے اینی اور اینہ ٹھیک یہ آپ لوگوں نے پڑھا حمد اللہ تو اس میں خاص بات آپ نے ابھی پہلے بھی دیکھی لیکن اصل ورڈ کے آگے یہ ایڈ ہوگا اب اگر میں آپ سے کہوں عثمان یا جلو عثمانی یا الرحمنی تو الرحمنی جو ہے اس کو آپ کس میں گنیں گے مسننہ میں کیونکہ اس میں آنی دیکھ رہا ہے اوکے آپ جب الرحمن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ہم تو بچپنسر الرحمن تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس میں ڈول کا آپ کو کوئی میننگ پتہ چلتے ہیں میننگ پتہ چلتے ہیں پڑھتے ہیں میں سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں پیسے رب لگو جی تو کیا آتا ہے کہ یہ آپ یہ دیکھنے آنی کا ساؤنڈ ہوتا ہے ڈول کے لئے مگر یہ ایکچول ورڈ کے آگے صحیح یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو بار بار میں بولوں اصل ورڈ کے آگے الگ سے حروف ایڈ ہے اب رحمان تو اللہ تعالیٰ کا نام پورا ایک ساتھی ہے اس سے دہا عثمان ہے عثمان کا ملا دو عثمان تو نہیں ہے یہ عثمان آنی اگر وہ جر میں بھی ہے آنی بھی ہوگا تب بھی وہ عثمانی رہے گا مطلب اس میں وہ آنی ایڈ نہیں ہوا تو اصل اس کی جو دیفنیشن ہے کہ جو ایکسٹر حروف ہوتے ہیں یہ اینڈنگ کومنیشن جو ہے اصل ورڈ کے آگے ایڈ ہو رہا ہے یعنی یہ اصل ورڈ کا حصہ نہیں ہے جس سے سلطان ہے سلطان میں سے آپ سلط الگ تو نہیں کر دیں گے ہے نا سلطان جس سے سلطان آپ کو پتہ ہے پورا سلطان ہوتا ہے یہ دو سلطان نہیں ہوتا ہے ایک سلطانی سلطان ہوتا ہے تو آپ اس میں سے آنی الگ نہیں کر سکتے تو وہ اس کا حصہ لفظ کا تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ والا جو آنی اور اینی ہوتے یہ جو ورڈ کے آگے ایڈ ہوتا ہے اور یہ ہمیں خودی سے سنس بننے لگتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ آنی ایڈ ہے مسلمان مسلمانی مسلمانی لیکن اگر ہم عثمان سلمان ردوان ہمانے تو ہر نام اس طرح کہاتا ہے آنی والا اگر جر میں آگے تو وہ دول میں نہیں ہوں گے ٹھیک یہ آسان ہے جیسے سلطان ہے رحمان تو صرف میں آپ کو یہ کہہ ہوں کہ جہاں پہ آپ آنی دیکھ لیں گے ضروری نہیں آپ یہ دیکھیں وہ ایکچول ورڈ کے آگے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ایک بات ضرور کیجئے ہم یہ مجھے سمجھا ہے کہ پروپر ناؤن ہمیں آنی ہوگا تو وہ مطلب وہ نہیں ہوگا ٹینڈن کومبینیشن نہیں ہوگا کومن ناؤن میں لگتے ہیں جی جی آپ یہ کہہ رہی ہے نا اسکیوز می جاتے آپ یہ کہہ رہی ہے کہ رحمان ہے سلیمان ہے وہ ایکچول نیم ہے اس کے آگے کوئی کومبینیشن ایڈیڈ نہیں ہے جس میں ایڈیڈ ہوگا وہ ہمیں پتا چل جائے گا وہ پتا چل جائے گا بلکل کہ جو نام ہے وہ اس نام کا حصہ آن ہمارے ہاں نام کیا بلکہ یہ تو ایک وہ بھی ہوتا ہے نی جیسا غدبان اسفان حضرت جب نوسیٰ علیہ السلام غدبان اسفان نکلے بہت غدبان غصے میں تھے تو وہ غدبان جو ہے وہ اس میں ڈبل کا نہیں ہوگا وہ اس میں آجاتا ہے وہ وہ سمجھ آنے لگتا ہے الحمدللہ لیکن ایکچوال حروف ایکچوال جو اس کے آگے ایک ورڈ کے آگے یہ آنی ایڈ ہوتا ہے اب رحمان میں رحم کے آگے آنی ہمیں پتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا رحمان پورا نام ہے اس طرح سلیمان یا اسمان اسم کے آگے آنی نہیں ایڈ ہوا بیسکلی اسمان پورا ایک نام ہے ٹھیک تو ورڈ کے آگے حروف آنی ہوتا ہے وہ آسان ہے آپ پہ کوئی کنفیوز نہیں ہو میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہے صرف آسان اور کر رہی ہوں انشاءاللہ آنی اور اونہ رفا کا ساؤن ہے اینی اور اینہ نصب جر کا ساؤن ہے اچھا اب جو ہم لوگوں کو تھوڑی سی ٹرابل ہوئی وہ یہ کہ آنی اور اینی ساؤن تھوڑا سا ہمیں نیا نظر آتا ہے جو لوگ قرآن آپ لوگ سب مجھے پتا ہے کہ کہ اینہ کی قرآن ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں اونہ اور اینہ ساؤن مسلمینہ مسلمونہ منافقینہ منافقونہ مشرقینہ مشرقونہ تو جمع ساؤن تو کومن ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ پلورل ہوتے ہیں لیکن جو آنی اور اینی کے ساؤنڈ ہے یہ ہمارے در پھر بھی پڑھنے والوں کے لئے بھی ٹھوڑا نئی ایک پیسہ ہوتا ہے تو بس آپ یہ آنی اور اینی کو یاد کر لیں اونہ اینہ ساؤن ہے آنی جو ہے یہ رفع اور نصف جر یہ ہے اور پہلے جو ہے جیسے واقعی جر ایسا لگتا تھا کہ جب نہیں پڑھا تھا گرامر سئی سے اسپیشلی اس طریقے سے تو ایسا لگتا تھا کہ جر جہاں پہ زیر دیکھیں گے وہ چیز جر ہو گئی کیونکہ للاہی میں ہم پڑھتے تھے حرف جر ہے تو اس لئے لفظ جلالہ پہ ہی للاہی ہو گیا بللاہی ہو گیا تو لگتا تھا زیر لگے گا جر ہو گا لیکن اب ہم سیکھتے ہیں کہ نہیں زیر جر نہیں ہوتی زیر جو ہے خالی اس میں جب ہم سنگلر دیکھتے ہیں یا مسلمتن 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 اس میں تو جر آپ کو میں زیر کی شکل دیکھتی ہے مگر جو ڈوال اور پھرورل ہوتے ہیں اس میں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو شو کرتا ہے رفع جو ہے آنی اونہ کر کے اور عورتوں میں آنی اور آتن کر کے اور نصب جر تو اس میں ہمیں دیکھیں مون پہ زیر دیکھ رہا ہے کوئی لوگوں کی یہ بھی غلطیاں ہیں یہ غلطیاں کی نکلی زیادہ ہم شروع سے پرین اس طرح ہوئے اب جیسا یہ مسلمتن ہے یہ مسلمتن ہمارے ذہن اس کو تا پہ دو زیر دیکھتا ہے اور ہمیں اگدم سے لگتا ہے یہ جر ہے جبکہ آتن جو ہے یہ نصب بھی ہو سکتا ہے جر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں میں آتن آ رہے تو یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سمجھ آنے لگے گا آپ کو بہت مزہ آنے لگے گا میں اکثر سوچتی تھی کہ ارد سماواتی وال ارد ارد زبر ہے اور سماواتی زیر ہے تو جس طرح سینس نہیں بنتا تھا کبھی کہ ارد میں زبر ہے اور اس میں زیر ہے تو یہ نصب ہوتا ہے نصب اپنے زیر کی طرح اگر وہ ہوتا نصب ہے یعنی اندر سے نصب ہوتا ہے پھر ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا ہے ہوگا ھی ulan ٹھیک ہم لوگ ابھی اس لیے سے گو تھو ہوں رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ سوال بھی کروں گی کہ آپ لوگوں کو جو co시면 ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے ابھی ٹائم کیا ہوں ابھی ٹائم ہیں ہمارے پاس آered ان لائٹ میں کچھ لوگوں کو سوال تھا ہم لوگ کیوں پڑھے ہیں ہیوی ان لائٹ جیسے کیوں اس کے ذکر ہے تو دیکھیں اعراب میں یہ ایک امپورٹن سب ٹاپک ہے اور اس لیے بھی ہے کہ ہم کئی چیزوں کو تنوین نہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہم سنتے ہیں کہ جی تنوین اسم کی نشان ہے مگر کئی دفعہ تو اسم میں ہمیں تنوین نہیں نظر آتی ہمیں کیسے پتا چلے گا اسم ہے تو کبھی کے بعد وہ لائٹ ہو جاتا ہے وہ تنوین غائب ہو جاتی ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں جیسا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ میں ہمیں ایک زبر دیکھ رہا ہے یعنی کہ الہ پہ الہن الہن نہیں دیکھ رہا جبکہ وہ اسم ہے اسی طرح کئی چیزیں آپ اسم دیکھیں گے قرآن میں اب وہ تنوین نہیں شو کرتی ہے تو اور ہوتی وہ اسم ہے ہم لوگ سب قرآن پڑھ رہا ہے الحمدللہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ہے کہ کسی وجہ سے وہ لائٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو یہ بات لیکن ہے ڈیفالٹ اسم آف این سٹیٹس آف این اسم ہے تو ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک کوئی اس پہ آپ وزن نہیں ڈال کوئی چیز نہیں ڈالیں گے وہ لائٹ نہیں ہوگا ویسے اس کو ہیوی رہنا ہے لیکن جب آپ اس پہ کوئی چیز ایسی نہیں اس کے لئے اس کو اپوزیشن میں کوئی چیز نہیں ہوگی وہ لائٹ نہیں ہوگا چار چیزیں ایسی ہوتی دیکھیں کہ وہ چار چیزیں ہوں گی تو وہ لائٹ ہوگا نہیں تو وہ ہیوی رہے گا وہ بلا مقابلہ جیتا ہوا ہے یعنی عام طور پر اسم ڈیفالٹ سٹیٹس ہے ہیوی لیکن اگر کوئی چیز ہو جائے گی تو وہ لائٹ ہو جائے گی چار وجوہات اب جیسے لا الہ الا اللہ میں آپ کو الہ میں زبر دکھ رہا ہے تو لائٹ ہے اور لائٹ میں ہم نے پردست کا نون ساؤنڈ غائب کر دیں گے اگر تدمین ہے تو پھر ان ہٹا دیں گے نون ساؤنڈ تو اس کی ایک ایک حرکت کم ہو جائے گی اور اگر اونہ اینہ ہے تب بھی نون ہٹا دیں گے رائٹ یہ ہم نے بڑا حملہ پھولیں بہت اچھے تھے ہور کیے سب نے ماشاءاللہ تو وہ لائٹ ہو جائے گا مگر اس کی کوئی وجہ ہوگی جب ہم پران میں ایسے دیکھتے ہیں اور آپ لٹرلی ابھی کچھ دن میں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لے لگیں گے آپ کو انٹرس مزا ہے کہ آپ کو کہا اچھا اس لیے یہ اس شکل میں اچھا اس لیے اس شکل میں ہے کہ اس کا ایک یہ لائٹ ورزن کیوں ہے تو چار وجوہات ہم آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ پھر آپ کو بڑا مزا آنے لگتا ہے تو میکنگ ایسیم ہیوی اور لائٹ will not change its status status ویسے ہی رہتا ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ لگ جائے گا تو پھر ہم لائٹ اور ہیوی کی بات ہی نہیں کریں گے بات ہی ختم ہو گئے بس تو اور ایک چھا نون ساؤنڈ ہر جاتا ہے ہم آجو چار ریزنز یہاں پہ لکھیں مگر انشاءاللہ یہ آپ کو دن میں پڑھیں گے ایک ریزن تو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے اگر اسم پارٹلی فلیکسیبل ہو جائے یہ ریزن ہم نے ابھی پڑھی ہے چار ریزنز جو اسم کے ہم دیکھیں گے لائٹ کیا آگے ان میں ایک ریزن ابھی ہم پڑھ چکے ہیں پارٹلی فلیکسیبل اسم پارٹلی فلیکسیبل اسم ہم نے فلیکسیبلیٹی میں دیکھے تھے وہ ہیوی نہیں ہو سکتے ان کو ایسی ہون ہے ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ابھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ والے چارٹ آپ کو یہ بھی آپ لوگوں نے کیے تھے کہ ہم نے جب اس کا نون ساؤنڈ ہٹایا ہے لائٹ کیا اس کو تو مسلمون مسلمو رہ گیا مسلمہ مسلمہ رہ گیا مسلمی مسلمی یعنی کہ ایک ایک ساؤنڈ ہٹ گیا ٹھیک یہ الحمدلہ آپ لوگوں نے کر لیا اور یہ موانس کا چارٹ اچھا فلیکسیبلیٹی پہ آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ ابھی تک جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے آپ لوگوں کو کوئی کنفیوزن ہے جو ایراب کے حوالے سے یہاں پھر جو بھی ہم یہ لائٹ اور ہیوی کے حوالے سے کوئی ٹرابل ہے تو ضرور بتائیں یہ آپ لوگوں کو سب ماشاءاللہ سمجھا رہا ہے الحمدلہ اب تک جیسے سب سمجھا رہا ہے لیکن اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے آپ ضرور بات کر سکتے ہیں ہاں نہیں لگ رہا ہے کسی کو کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آگیا فلیکسیبلیٹی جو مین لوگوں کو پروبلم ہوا ابھی فلیکسیبلیٹی والے سبجیکٹ میں کافی لوگوں کو پروبلم ہوا ہے اور وہ ہم نے لازٹ ٹائم بھی اس کو دیکھا تھا مگر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے آج فلیکسیبلیٹی والے کو لازٹ والا جو سیشن ہم نے لیا تھا اس میں فلیکسیبلیٹی کافی ٹیٹیل سے ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن انشاءاللہ ہم آج بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی نظر آ رہی ہوگی سکرین جی تو ہم ہم فلیکسیبلیٹی دیکھتے ہیں کہ فلیکسیبلیٹی کیا ہوتی ہے ہم لاسٹ ٹائم والے دو لوگ ہیں ان لوگ کے لئے دوبارہ سے ایک دفر ڈیویزن ہو جائے گا نیو لوگوں کے لئے بھی وہ ہو جائے گا اور فلیکسیبلیٹی ہم کیوں پڑھیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ نئی نئی چیزیں کیوں ایڈ ہو رہی ہیں سب کنفیوزن ہو جاتا ہے یہ آہستہ ایسا چیزیں الگ آپ کو سمجھ آنے لگیں گی کیونکہ جو اس گرامر ہے وہ ان چیزوں سے آسان ہوتی جب ہم اس طرح کونسیپٹس وائز پڑھ رہے ہیں آپ کو ابھی لگ رہا ہے سب مکس ہو رہا ہے مگر ابھی تو مکس نہیں ہوا الحمدللہ ابھی تو بہت کچھ باقی زائبت ہے کسی نے چیٹ میں شاید کچھ لے تکھا ہے میں دیکھوں جو چیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اوکے شگفتہ نے لکھا ہے کہ سب کے لئے سب لے رہا ہے کسی کو کوئی ابھی کس نے پرابلم نہیں بتائیے ٹھیک ہے چلے الحمدللہ تو ہم فلیکسبلیٹی دیکھ رہے ہیں فلیکسبلیٹی کیا ہوتی ہے کہ زیادہ تر اسم جو ہے مکمل طور پر لچکدار ہوتے ہیں فلیکسبل ہوتے ہیں اردو میں بہت مشکل لفظ ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ یاد کریں مورب کہا جاتا ہے مورب کہتا ہے کہ جو اپنے اعرابتین اور چیزیں شو کریں دیکھیں ہر ایک اندر سے یعنی یہ رفعہ نصب جر تو ہونا لازمی لازمی ہے یہ اتنے امپورٹنٹ سٹیٹس ہے کہ اگر وہ اسم ہے تو اس کا اعراب بھی ہونا لازمی ہے اور اعراب ہونے میں رفعہ یا نصب جر میں سے کچھ نہ کچھ ہونا لازمی ہے تو ہر ایک کو اندر سے تو رفعہ نصب جر پکا پکا ہونا ہوگا اب یہ الگ بات ہے کہ وہ شو کرے کہ نہیں کرے تو زیادہ تر جو رفعہ نصب جر والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو شو کر دیتا ہے کہ فلیکسبل ہوتا ہے وہ ان کا رفعہ نصب جر آپ کو الگ الگ دیکھ جاتا ہے ان 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 اور اونا اینہ جو ہم نومل پڑھنا ہے تو وہ سب اچھا اور ایک اور پار فلیکسبلیٹی جو ہے نا وہ ہم صرف سنگلر کی پڑھتے ہیں وہ اونا اینہ میں نہیں پڑھتے فلیکسبلیٹی یہ جو یہ والا معاملہ ہے نا فلیکسبلیٹی کا یہ صرف ورک کرتا ہے کس کے لیے اس سنگلر کے لیے میں آپ کو وہ لگا کر دکھاتا ہوں جساں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسی میں کہ فلیکسبلیٹی جو ہے وہ صرف کس پہ ہم دیکھتے ہیں سنگلر والوں میں کام کرے گا جیسے جو اس کا سنگلر چارٹ ہوتا نا مسلمن والا اس پہ کام کرے گا جس پہ صرف حرکات اونا اینہ کومبو نہیں ہو بس جس میں اینڈنگ ساؤنڈ ہو جن چیزوں میں اب وہ سنگلر بھی ہو سکتا ہے پلورل بھی ہو سکتا ہے لیکن جس میں اینڈنگ ساؤنڈ ہو خالی اور پلورل بھی ڈیفرنٹ والے یہ والے نورمال پلورل نہیں جو آپ نے اونا اینہ والا پڑھا وہ نہیں اس کے علاوہ والے جو ہوتے ہیں پلورل کچھ اس میں فلیکسبلیٹی کو دیکھا جاتا ہے جو اینڈنگ ساؤنڈ تو اس میں ہم نے پڑھا تھے تین سٹیٹس ہوتے ہیں اب کچھ جو ہے وہ تینوں سٹیٹس جو فلیکسبل ہوتے ہیں جیسے اب آپ کے پاس یہ تصویر ہے سامنے وہ تینوں سٹیٹس شو کر دیتا ہے جس طرح ان 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 جو ہے سب کچھ انہوں نے شو کر دیتا ہے اپنا ان کو پرابلم نہیں ہوتی یہ 85% ہوتے ہیں اور جو نون فلیکسبل ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنا سٹیٹس ان کو وہ ہوتے ہیں رفانہ سب جھر ہوتے ہیں لیکن وہ شو نہیں کرتا ہے وہ اپنا دنیا ہے تو دنیا دنیا ہی رہے گی اگر وہ اس میں مگر وہ اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، زکریہ جو کچھ چیزیں ہم نے پڑھ دیتا ہے نون فلیکسبل یہ 2% ہوتا ہے بہت ہی کام ہوتا ہے نون فلیکسبل یہ ہوتا ہے رفانہ سب جھر اندر سے لیکن شو نہیں کرتا ہے اور پارٹلی فلیکسبل وہ شو کرتا ہے جیسے ایک تو پارٹلی فلیکسبل سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو اگر ہم پڑھ لیں گے تو باقی چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں اس میں یہ اپنا شو کرتے ہیں ایک تو ہیوی نہیں ہو سکتے یہ یہ لائٹ ہوتے ہیں اب آپ کو سمجھا ہے ہم نے لائٹ کیوں پڑھا پہلے اس لئے کہ ہمیں یہ کونسپٹ نہیں سمجھاتا کہ یہ لائٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں نون ساؤنڈ نہیں آئے گی یہ سمت کا تن نہیں ہو سکتا یعنی کہ جو پارٹلی فلیکسبل صورت میں ہے تو یہ نون ساؤنڈ نہیں آئے گی اس میں تو اور دوسری بات کین نوٹ ٹیک کا کسرہ تو ان کو لگا دی شرط کے کسرہ نہیں لے سکتے تو اب وہ جر حالت میں بھی پھر وہ زبرو لے کے بیٹھے رہیں گے وہ او آ آ کا ساؤنڈ ہوگا اس میں تو یہ پارٹلی فلیکسبل اس طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے ڈیفرنٹ وہ دیکھے تھے اس میں بہت اچھی ایک چارٹ ہے یہ بھی لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا ایک میں آپ کو اس کو بڑھا کر دیکھتا فلیکسبلیٹی کا چارٹ ہے بہت بردست سا اس میں ہمیں پیدا چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نون فلیکسبل دیکھتے ہیں نون فلیکسبل only one form looks the same in all statuses اس میں جو بھی ورڈز انڈ ہوتے ہیں علیف سے اور علیف مقصورہ سے جسے حازہ دنیا موسا تو اس میں آپ دیکھیں یا علیف سے یا علیف مقصورہ سے جو چیزیں انڈ ہوں گی اچھا علیف مقصورہ کسے کہتے ہیں علیف مقصورہ جو چھوٹا سا ایک علیف بننا ہوتا ہے نا یا کے اوپر اس کو علیف مقصورہ کہتے ہیں اب وہ چھوٹا سا جو علیف ہوتا ہے تو مقصورہ یعنی کہ شارٹ والا علیف تو علیف سے یا تو انڈ ہوا رہا ہے جسے دنیا یا موسا میں چھوٹی علیف دیکھ رہی ہے آپ کو عیسیٰ میں حدا میں ذکرہ میں جو بھی چیزیں اس طرح کیوں گے جس نے آہ کا ساؤنڈ اس طرح آ رہا ہے اسم کی بات ہو رہی ہے یہ سارے چیزیں اسم کی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں ورنہ فیل بھی ایسے ہوتا ہے جیسے یخشا اس طرح ہوں گے تو لیکن یخفا اس میں نہیں کاؤنٹ ہوگا اس لیکن یہ اسم کی دنیا کی بات ہے تو جو بھی چیزیں ہوں گے وہ اپنا آپ کو وہ نہیں کرتی تو علیف اس پارٹ ہو دا ارجنل ورڈ اینڈنگ یہ بھی خاص بات ہے کہ وہ علیف جو ہے اصل ورڈ کا پارٹ ہو ایسا نہیں ہو کہ آپ نے جیسے ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ تسنیہ میں بھی جب اگر اس کا نون گر جائے گا جس تک کتابانی ہے صحیح کتابانی مطلب ٹو بکس اور اس کا نون اگر ہم نے اس کو لائٹ کرنے کے لئے گیا کتابہ رہ گیا تو وہ جو علیف ہوگا وہ تو تسنیہ کا علیف ہے وہ ایکچول پارٹ نہیں ہے تو یہ وہ علیف نون فلیکسبل ہوتا ہے جو کہ ارجنل ورڈ کی اینڈنگ کے پارٹ ہو یہ امپورٹن بات ہے کیونکہ ہوتا تب وہ علیف تسنیہ کا ہو تو وہ اس میں نہیں کیونٹ کرتا صرف وہ پارٹ جو اصل ورڈ ہوگا جسا دنیا زکریہ اس کا علیف تو نہیں ہٹا سکتا تو وہ چیزیں پھر سنگلر اور پلورل اسم موصول اللہ 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 اپنی شکل چینج نہیں کرتے ہاں ان کا سٹیٹس دفعہ نصب جار ان سب کبھی ہوتا ہے لیکن شو نہیں کرتے تو یہ نون فلیکسبل 2% ہے آسان ہے اور فولی فلیکسبل جو ہے اس میں آپ کو بڑھ دیفولٹ سٹیٹس کے بھی یاد رکھنی ہے بات دیفولٹ سٹیٹس اچھے دیفولٹ سٹیٹس کے لیے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دیفولٹ سٹیٹس کسی کہتے ہیں ڈیفولٹ ہوتا ہے کہ جو چیز اگر اس کو اپوزیشن میں کوئی نہیں ہے تو وہی جیتے گا جیسے اگر ہم کسی پریزیڈنٹ کا کہتا ہے نا کسی مسجد میں وہ ہو رہے ہیں الیکشن اب ان کے اس میں کوئی اپوزیشن میں اگر آ گیا تو کوئی اور جیت سکتا ہے مگر اگر کوئی نہیں ہے تو وہی جیتیں گے یعنی کہ انہی کی جماعت جیتے گی جیسے ہم مسجدوں میں الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ نہیں پھر وہی جیتے اس لئے کہ ان کو کوئی اپوزیشن تھی نہیں تو ڈیفولٹ اسی کو کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں کوئی وجہ آ گئی تو چینج ہو سکتا ہے ورنہ وہی پریزیڈنٹ سے وہی ڈیفولٹ میں وہی ڈاپن کرے گا یا آپ کہلیں کہ ہم ڈیفولٹ میں ہمارے فونوں پر ڈالا ہوتا ہے گوگل کروم کسی کا فائر فاکس جلاتا ہے کسی کا کھولتا ہے آپ انٹرنیٹ ایکسٹورر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا اس کو کیسے ڈن کرنا ہے تو وہ ڈیفولٹ ہوتا ہے کہ وہ وہی والا کھلتا ہے پیج نا کہ اگر آپ کچھ اور ہاں اس کو کر دیں کہ نہیں مجھے یہ چاہیے تو پھر کچھ اور کو لے گا otherwise وہ ڈیفولٹ سیٹنگ اس کو کہتا ہے اسی لئے گرامر میں یہ ڈیفولٹ سنیں گے تو ڈیفولٹ اب جس طرح اگر آپ نے اسم کو چیک کر لیا نون فلیکسبل نہیں ہے پھر آپ پارٹلی فلیکسبل چیک کریں گے وہ نہیں ہے تو پھر ڈیفولٹ میں یعنی کہ پھر فولی فلیکسبل ہے کیونکہ 85% ہے تو پھر اس کا مطلب زیادہ چانس ہو سکا ہے پارٹلی فلیکسبل جو ہے ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا میں زمائر بھی کرنا چاہتے ہیں اصلا میں پارٹلی فلیکسبل امپورٹنٹ ہے ہم کر چکے ہیں ایک بات یہ کہ او آ آ کا ساؤنڈ ہوگا جیسا یوسفو یوسفا یوسفا پھر ابراہیمو ابراہیما ابراہیما یہ جو او آ آ لکھا ہے اس میں سامنے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں ساؤنڈ اس طرح او آ آ کی ہوتی ہے تو یہ کسرا نہیں لیتے جس طرح اس میں کون ساتھ ہے پروپر نیم آف آل پلیسز نون ایرب نیم اچھا نون ایرب نیم میں اب آپ لوگ اتنی کنفیوزن نہیں ہوئے گا یہ بیسکلی آپ سے یہ پروفٹس کے نام جو قرآن کی حوالے سے جو چیزیں آپ کو بس اس کی پریشانی ہونی چاہیے اب اس طرح تو ہم بہت پریشان ہو جائیں کہ ہر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہر ورڈ یہ عرب ہے کہ نون ایرب ہے تو ہر ورڈ کی بات نہیں ہو رہی صرف نیمز کی بات ہو رہی ہے اور نیمز میں بھی بیسکلی قرآن سے ہی اس کا تعلق ہوگا تو زیادہ تا قرآن سے ہی آپ کو اسی کے بارے میں پریشان ہونے کی بات ہے کہ قرآن میں کونسے نون ایرب ہیں اور کونسے ایرب ہیں اس کا آپ وہ کر لیں باقی آپ سے ہر ایک ناموں کا نہیں پوچھا جائے گا ورنہ تو شزران ایشق حضرہ پتہ نہیں کس کس طرح کے نام ہوتے ہیں تو ہم کنفیوز ہون جائیں گے نیمز میں صرف آپ قرآن کے اور وہی چیزیں جو ہم اپنے اس میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں تو نون ایرب نیمز اس میں آتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے بہت اچھا سے ایک چیز دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں دیکھیں فور ایرب پروفیٹس ملتے ہیں تو وہ جو ایرب پروفیٹس ہیں اہوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوائب صالح ان چاروں کو فولی فلیکسبل کا احزاز ملا اس لئے کہ وہ ایرب ہیں ایرب سپیشل ہوتے ہیں وہ لوگ ایرب والے ویسے بھی اپنوں کو زیادہ سیٹیزنشپ دیتے ہیں ابھی بھی انہی کا خیال رکھتے ہیں تسی طرح ان کو بھی فول انہی نے فلیکسبلیٹی دے دی پورا سارے حقوق دے دیے لیکن جو نون ایرب پروفیٹس ہیں جو یعنی کہ ان چاروں کے علاوہ جتنے بھی نیمز قرآن میں ملتے ہیں ان سب کو انہوں نے اس میں کہہ دیا کہ اوکے نہیں یہ ہمارے سٹیزنشپ کے وہ نہیں ہے لیکن ان کو میں سے بھی کس کو اللہ کر دیا انہوں نے فولی فلیکسبل ہونا جو تھری ورڈز دوالے تھے ٹری لیٹر ایکسپشن تھی اور تین میں سے بھی اور مشکل کر دیا اپنے سٹیزنشپ ان کی دینا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ٹری لیٹرز ہو اور بیچ میں ایک سکون بھی ہو تب اس نام کو ہم فولی فلیکسبل کا سٹیزنشپ دینے کو تیار ہے جیسے نو ہے لوت ہے اسی طرح پلیسز میں بھی سب وہ ہوں گی پروپر یعنی کہ پارٹی فلیکسبل مگر ان کو یہ سٹیزنشپ فولی فلیکسبلیٹی کی دینے کو تیار ہے جن کے نام میں وہی تین والی بات ہے تو جب ہم اس طرح اس کو یاد کریں گے آپ کو یہ میک سنس کرے گا کہ اچھے سلے نو علیہ السلام کو ان کا مل رہا ہے لیکن باقی سب کو نہیں ملے گا اس کے بعد یہ ایک امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ لکھ لیں کہ ورڈز جو اکبرو کی طرح ساؤنڈ کریں کمپیرٹیوز یعنی اکبرو اسغرو اس طرح یا پھر کلرز جو ہوتے ہیں جیسا نیم آف کلرز ہمرا اور احمر اور اس طرح ان چیزوں کو بھی اور کچھ پلورلز بھی اس میں آ جاتے ہیں اور اس میں زیادہ جو کنفیوزن آپ لوگوں کو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو آپ لوگوں کو وہ دیا گیا تھا جو ہور کے لئے جو دیا کہتے اس میں کچھ لفز ایسے تھے مفاتے وغیرہ وہ سب بلکل ڈیفرنٹ سے چیزیں تھیں جو آپ نے نہیں کی تھی تو اس لئے سب لوگ کنفیوز ہو گئے تھے مگر انشاءاللہ ہستہ ہستہ چیزیں سمجھانے لگیں گے اب آپ لوگ کوئی بات کیجئے تاکہ مجھے لگے اور لوگ بھی ہے کلاس میں جی اسلام علیکم آپ لوگ اس نے کوئی بات نہیں کی جی مجھے آپ کے آواز آ لیے بولیے اس میں آپ کموں اور جو رکھا تھا کہ ڈیفریکٹ بوڈی جی جی اس میں بھی جو ہے وہ جی اس میں بھی پارٹلی فلیکسبل ہوں گے وہ بھی کیونکہ آپ کمیں بھی دیکھیں وہی والا اگر وزن دیکھیں وہی ہے اکبرو والا وزن ہے آپ کموں یہ بھی بوڈی ڈیفریکٹس کے بھی وزن وہی ہوتا ہے تو وہ والا وزن وزن کہتا ہے یعنی اسی مولڈ میں جیسے چیز ہوگی چی تو یہاں پہ آپ کے بارے پر نظار آپ کو وہی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں مکمل لچکدار اور نیم لچکدار اور غیرہ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ سے یہ کہہ جی کہ آپ نے بتایا کہ مکمل لچکدار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی نہیں تو ہے نا اس کے اندر سیکنڈ مٹ پہ جزم آ جاتا ہے تو وہ بھی مکمل لچکدار جلیں گے جی جی برکل چک کہ ان کو اگر نون ایر بہم اگر ان میں یہ والی خصوصیت ہے کہ وہ تین والے ہیں تو لچکدار اس نے سیونتھ والا کیا ہے پروناؤنس کا ایک چھوٹا سا کہ اس میں کیا آپ لوگوں نے پڑھا ہے زمائر دیکھ اچھا زمائر جو ہے اب پروناؤنس کا جو اس دفعہ والا آپ لوگوں نے لیسن کیا تھا اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ زمائر سب معرفہ ہوتا ہے یعنی کہ پروناؤنس جو ہوتا ہے سارے پروپر ہوں گے ہمیشہ اس کو ہم پروپر ہی کہیں گے معرفہ کہیں گے وہ معرفہ کی کیونکہ جو پروناؤنس ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کو اسم کو ڈسکرائب کرتا ہے اس طرح اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ پروناؤنس تو وہ بھی ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے اور اسم میں بھی پروپر کہلاتا ہے تو ہی شی یہ بھی ہم لوگ اس میں آپ لوگ آپ لوگوں نے جو ہوا ہما ہوں والا جو چارٹ ہے اس کو بہت پکے سے زیاد کر لینا ہے آپ لوگوں کو آتا ہو کہ ہوا ہما ہوں جسا آپ لوگوں کو جو قرآن پڑھتا ہے وہ مجھے پتا ہے جو اسپیشلی جو کہیں کلاس لیتے ہیں ٹرانسلشن جو یاد کرتا ہے ان کو وہ چیزیں آسان ہیں آپ کے لئے بس اس دفعہ جو سمجھے یاد کرنے کی چیز تھی یہاں آپ جو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں ان کے لئے جو ایک منہ میں آپ کو دکھاتے ہیں خاص چیز بس یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کب ہما ہوتا ہے نہیں سوری ہما نہیں ایک پرنٹر میں بھی یہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں ہاں اے زفعہ کی کلاس کے آپ کے یہ سلائٹ سی نا تو اس میں آپ یہ سب کو ہم دیکھیں یہ پتا ہے کہ یہ سارے پرناؤنز ہوتے ہیں عربی میں جو ہوا ہما ہم یا ہما جو بھی پرناؤنز ہوتے ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں اب یہ آزاد زمائر ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ پرناؤنز اور اٹیچ پرناؤنز آپ اگر اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ کا لفظ یاد رکھیں تو بہت آسان ہو جائے گا زندگی اٹیچڈ تو کسی چیز سے اٹیچ ہو گیا اور ڈیٹیچ کیا جیسا ڈیٹیچ گھر ہوتے ہیں الگ گھر کو ڈیٹیچ گھر کہتا ہے تو ڈیٹیچ جو ہوتے ہیں وہ منفصل ہوتے ہیں اور منفصل میں اگر ہم اردو کی لحاظ سے آپ یاد رکھنا چاہے نا کیونکہ اس میں بھی مشکل ہونے لگتی ہے یاد رکھنا منفصل میں دیکھیں فاس وات لام بیچ میں آ رہا ہے تو فصل کسی کہتے ہیں بیچ میں دیوار کو فصل کہتے ہیں کہ فصل آگئی تو فصل میں مطلب ایک الگ الگ ہونا آتا ہے وہ ہے نا فصلہ کہ جب دعوت علیہ السلام جو تعلوت اور یہ لوگ الگ ہوئے تو فصلہ کا مطلب الگ ہونا تو سمجھے فصل آگئے جو اندر گیپ ہے جس کے اندر گیپ ہے جو الگ ہوگا تو وہو ڈٹیچٹ ہو گئے اور منفصل ہو گئے اگر آپ کو اردو کا نام یاد رکھنا ہے تو اس سے فصل سے یاد رکھیں اور متصل جو ہے وصل جسے سلہ رحمی ہوتا ہے سلہ رحمی کہتے ہیں ملا کے رہنے کو تو وصل اور سلہ جو ہے جورنے کو کہتے ہیں تو وہ اٹیچٹ ہوتا ہے تو اٹیچٹ ہوتا ہے وہ اس گھر سے متصل ہے تو قریب ملم اٹیشٹ ہے اور منفصل ڈیٹیشٹ تو اٹیشٹ اور ڈیٹیشٹ کی چیز یاد رکھی پہلے آپ نے پھر اس کے علاوہ ہم ایک امپورٹن بات جو اس کے بعد ہم نے نیچے دیکھی تھی کہ منفصل زمائر جو آپ نے یہ دیکھے تھے ہوا ہما ہم یا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتننہ اور انہ نہنو تو یہ جو منفصل ڈیٹیشٹ پڑھنا ہونا ہے یہ جب آئیں گے جب بھی کہیں نظر آئیں گے اور کہیں کسی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں یہ اکیلے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیٹیشٹ ہیں بہلی آباد آپ کو پتہ ہے کہ یہ الگ ہیں منفصل ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ رفع ہے اور ان کے لئے وہ چیز ورک نہیں کرتی جو ہم نے جو سارے اون ان ان والا ساؤنڈ تھا زمائر کو اس کی کوئی کیر نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا بات پڑھئے زمائر کی اپنی دنیا ہے زمائر کی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم میں سے رفع وہ ہے جو الگ ہے جو ڈیٹیشٹ ہے وہ ہم میں سے وہ رفع ہے اور جو ہم اٹیشٹ جو رہ رہے ہیں وہ نصب جر ہو سکتا ہے وہ نصب یہاں جر ہوتا ہے وہ رفع نہیں ہو سکتا تو اب یہ اگر بیچ میں آپ دیکھتے ہیں انتم ملحالون تو انتم بیچ میں نظر آتا ہے تو انتم جب بھی ہوگا رفع ہوگا انتا جب بھی ہوگا جسا وہ لا الہ الا انتا سبحانکا تو انتا الگ سے دکھا آپ کو تو آپ کو اس پتہ ہے کہ یہ رفع ہے اب آپ کو اس میں پیش نہیں دکھے گا کہیں بھی ہیا میں آپ کو یہاں پہ زبر دکھ رہا ہے مگر یہ کیا رفع ہے ہوا رفع ہے اور سب چیزیں بس یہ ان کی رفع کی پہچان کیا زمائر میں کہ وہ اکیل ہیں جو وہ اکیلے دکھ رہے ہیں انا اکیلہ ہے تو رفع تو ضمیر میں اس طرح ورگ کرتا ہے کہ جو ڈیٹیشٹ ہے وہ رفع ہے تو آپ اس کو اگر چاہیں تو لکھ لیں ڈی آر اور کسی سے اٹیشٹ ہو گئے جب کسی اور کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو پھر وہ نصب یہاں جار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈیپینڈ کرے گا وہ کس سے جڑیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والی بھی ہم نے کی تھی مگر میں نصب اس میں یہ والا اچھا متصف والا جو ہے یہ جب وہ مل گیا اور تو پھر یہ والا حصہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے اس میں دیکھیں تو سب ہی ہوں گے مگر جب یہ اٹیشٹ ہو گئے اسم کسی چیز سے ہمارا ہما ہوا ہما ہوں تو پھر وہ نصب یہاں جار ہوگا وہ اکورڈنگلی ہوگا وہ انشاءاللہ وہ آئسا ایسا سیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا ویسے تو جو فیل کے ساتھ جب اٹیشٹ ہوتا ہے وہ نصب میں ہوگا اور اگر جس طرح میں آپ کا ایکزیمپل دیتی ہوں یہاں پہ ہم لکھا ہے ہم ہم اگر اٹیشٹ ہے آپ کو پتا ہے وہ جمع کا سیغہ ہے ہم ہوا ہما ہم وہ جمع جیسے تھرڈ پرسنٹ رورل لیکن اگر کتاب ہم یا آپ کہہ رب ہم تو اس میں رب جو ہے یہ اسم ہے تو یہ جب اسم کے ساتھ اٹیشٹ ہوگا تو یہ جر ہوگا اور جب یہ فیل کے ساتھ اٹیشٹ ہوگا ہم تو یہ نصب ہوگا اور یہ کنفرم آپ کو ٹنشن لینے کی ضرورت ہی نہیں جب آپ اس کو دیکھیں گے اٹیشٹ ہوتی یہ کس چیز سے اور وہ کیسے پتا چلے گا ویسے تو جو لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ان کو پھر آہستے سے پتا چلتا رہتا ہے مگر آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ دیکھتا ہے کہ ابھی رب ہم ہے تو وہ تو اسم ہوگا رب لیکن جو آتینا ہم ہم نے دیا انہیں جو اللہ ہم ہم نے بنایا انہیں تو ہم جب اس پہ اٹیشٹ ہوتا ہے کسی فیل کے آگیا اٹیشٹ وہ بھی نظر آتا ہے ہمیں قرآن میں تو جہاں پہ وہاں پہ وہ اٹیشٹ ہوگیا فیل کے آگے تو کیا ہوگیا کے ساتھ اٹیشٹ ہے تو پھر وہ چیزیں جر میں آنگے اور یہ چیزیں بہت بہت ایزی ہیں انشاءاللہ آپ کو ابھی بچوں والی چیز لگے لگیں گے یہ بہت کیوٹ سی چیزیں اب یہ اٹیشٹ پر ناؤن میں کچھ چیزوں کی شکل سیم رہتی ہے جس ہمہ دیکھیں ادھر بھی پڑھاتا ہم نے ہم 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 اور ہنہ بھی ادھر تھا لیکن ہاں اور ہون ہن ہی تھا تو آپ اس کو یاد کر لیں کہ یہ اٹیشٹ جب ہوتا ہے دیکھیں آپ جب اٹیشٹ ہوتا ہے تو ہم کتاب ربو ہوں پڑھتے ربو ہوا نہیں پڑھتے ہوا جو ہے اگر اکیلا ہوگا تو ہوا ہوگا لیکن جب اٹیشٹ ہو جاتا ہے کسی چیزیں تو ہوں کا ساؤنڈ آتا ہے اور ہی کسی وجہ سے آتا ہے بس وہ جو استازہ نے بتایا تھا آپ کو اور بیسیکلی آپ کو سمجھیں کہ سیکنڈ پرسن یاد کرنا ہے اور تھرڈ بھی آپ لوگوں کو پتا آپ اچھا اس میں دیکھیں تھرڈ پرسن میں آپ نے یاد ہے جو استازہ نے بھی بتایا تھا مگر یہ جب ہم یا کو اٹیشٹ کرتے ہیں تو جب ہم اسم کے ساتھ اٹیشٹ کرتے ہیں تو یا خالی ایڈ ہوتا ہے جیسے ربی میرا رب کتابی میری کتاب اور جو بھی چیزیں اس میں ای کا ساؤنڈ میرے کے ساتھ مگر جب نی تب اٹیشٹ ہوتا ہے جب کسی فیل کے آگیا اٹیشٹ ہوگا تو نی کی شکل میں ہوتا ہے تو اس زفا کا الحمدلہ آسان تھا اور ابھی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو اور کوئی پریشانی ہے کیونکہ یہ آسان ہے الحمدلہ اس زفا کا تو بہت آسان ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی گیا ہوگا اور ہم لوگوں نے میں نے ہی بات کیا خیر اب آپ لوگ پہ کچھ بات کر لیں تھوڑی سی کہ آپ لوگ کس طرح چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے اس کو آگے لے کے چلیں ابھی میں یہاں پھر ریکارڈنگ سٹاپ کر لیتی ہوں انشاءاللہ پھر آپ لوگ اس پر بات رکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے جو بھی ہم لوگوں نے اس کو ربائز کیا ہے ویسے تو کچھ خاص کوشش نہیں کی لیکن اللہ تعالی ہمارے عزم میں برکت ڈالے اور قرآن کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لئے آسان کرے ربنا تقبل منا انکان تسمیل علی وطبالین انکان تتواب رحیم